ایڈی کو لے کر کانگریس اور بی جے پی کے بیج خوب بیانبازی دیکھنے کو ملی اور اب بھی یہاں پر ایڈی کو لے کر بی جے پی اور کانگریس آمنے سامنے ہیں کانگریس کا صافتور پر کہنا ہے کہ بی جے پی اپنی ہار کو ٹالنے کے لیے ایڈی کا سہارہ لے رہی ہے اور اب ایڈی کو بھی راجستان ہائی کورٹ سے بڑا چھٹکا لگا ہے ایڈی کو لے کر راجستان ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایڈی کی ایک سمن کو راجستان ہائی کورٹ نے رد کر دیا ہے جہاں بارڈ میر سے کانگریس کے پرتیاشی میبارام جین کو یہاں پر ایڈی نے سمن جاری کیا تھا اور انہیں ایڈی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا جس کو لے کر انہوں نے راجستان ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور جہاں سنوائی کے دوران 22 نومبر کو جج فرزن علی کی پیٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور ایڈی کو جھٹکا دیتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ چناؤک کے دوران اس طرح کا سمن جاری کرنا ٹھیک نہیں لگتا ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں پر راجستان میں 25 نومبر کو متدان ہے اور اسی کے مدد نظر یہاں پر جج کا جو فیصلہ آیا انہوں نے کہا کہ 25 نومبر کو متدان ہے اور ایسے میں ایک امیدوار کو یہاں پر اپنے جو ان کا ویدھان سبا شیطر ہے وہاں پر ان کی موجودگی زیادہ مائنے رکھتی ہے اور جو جائپور میں یہاں پر ایڈی نے کہا تھا کہ جو ایجنسی کا دفتر ہے وہاں پر آ کر میوارام جین ایڈی کے سامنے پیش ہوں لیکن عدالت نے سنوائے کے دوران صاف طور پر کہا کہ جب چناؤ چل رہے ہیں اور ان چناؤوں کے دوران ایڈی کو اس طرح کا سمن جاری کرنا ٹھیک نہیں لگتا اور جب یہ آروپی کو پتا نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کی جو کاروائی ہے وہ اس سے پربہاوید بھی نہیں ہوگی کوٹ نے یہ بھی کہا ہے تو ایسے بھی ایڈی کو راجستان ہائی کوٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے اور یہاں پر ہائی کوٹ نے صاف کر دیا ہے کہ ایڈی جو ہے وہ تین دسمبر کے بعد ایک نیا سمن جاری کر سکتی ہے وہ بھی پورے ویورن کے ساتھ تو ایڈی کو یہ پہلی مشکل یہاں پر صاف طور پر ہائی کوٹ نے صاف کہا اور وہاں پر آنڈ میڈ سے جو کانگریس کے پرتیاشی ہیں میوارام جین انہیں بڑی راحت ملی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ کی لیے یہاں پر عدالت کے دروازے کھلے ہیں اگر پھر دوبارہ اس طرح کی کوئی مشکلیں آپ کو چاہتی ہیں تو آپ عدالت کا دروازہ دوبارہ کھٹ کٹا سکتے ہیں تو ایک بڑا جھٹکا یہاں پر ایڈی کو راجستان ہائی کوٹ سے لگا ہے اور آپ کو بتا دے کہ ایڈی اور بی جی پی اور کانگریس تینوں یہاں پر خاص طور سے آپ پر کانگریس لگاتار کہہ رہی ہے کہ ان پانچ راجیوں میں جس طرح سے ایڈی کا استعمال کیا گیا ہے وہ بیجا استعمال ہے اور یہاں پر کیندری ایجنسیوں کا درپیوک کیا جا رہا ہے ایڈی کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی اب یہاں پر ایک اہم بھومی کا میں نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک سوشل میڈیا سے ایک شبد اٹھا اس شبد کا نام ہے پنوتی اور اس پنوتی شبد کو لے کر یہاں پر راجستان کے سیاسی گلیاروں میں خوب شور مچا ہوا اس وقت راہل گاندھی نے ایک ریلی میں پنوتی شبد کا استعمال کیا تھا تو چلیے پہلے راہل گاندھی کا وہ بیان سن لیتے ہیں کہ آخر انہوں نے کہا کیا تھا ہمارے لڑکے مہا پر ورلڈ کپ جیت جاتے وہ مہا پر پنوتی ہروا دیا راہل گاندھی نے اپنی اس ریلی میں جن سبہ میں صرف پنوتی شبد کا استعمال کیا ورلڈ کپ کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے جیت جاتے لیکن پنوتی انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن یہاں پر اس کو بڑا مدہ بی جے پی نے بنا دیا ہے اور اس کی شکایت چناؤ آیوگ سے کی ہے اور چناؤ آیوگ نے بھی آنن فانن میں راہل گاندھی کے خلاف کارن بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے اور کل تک اس کو لے کر جواب بھی مانگا ہے نہ صرف راہل گاندھی بلکہ ملکہ آرجون کھڑگے کانگریس کے ادھاکشے انہیں بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے ان سے بھی جواب مانگا گیا ہے چلیے اب آپ کو ایک وہ بیان سنوا دیتے ہیں جہاں پر مرکوں کا سردار کس نے کہا تھا لیکن اس کو لے کر کوئی شور نہیں ہے کوئی یہاں پر بی جے پی جواب دے ہی نہیں ہے اور اس کو لے کر بی جے پی کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا جا رہا ہے چلیے پہلے پی ام موڈی کا یہ بیان بھی سن لیتے ہیں کل ایک مہا جعانی کانگریس کے کہہ رہے تھے کہ بھارت کے پاس یہاں کے سب لوگوں کے پاس made in china mobile phone ہوتا ہے ایک مہا جعانی کانگریس کے کہہ رہے تھے کہ آپ سب کے پاس made in china mobile phone ہوتا ہے ارے مرکوں کے سردار کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ کانگریس کے نیتاؤں کو اپنے دیش کی اپلپ دیا نہ دیکھنے کی مانسک بیماری ہو گئی ہے پتہ نہیں ویدیش کے وہ کونسے چشمیں پہنے ہیں کہ ان کو دیش کی ستی کا پتہ ہی نہیں دیکھتا ہے آج بھارت دنیا میں سچائی کیا ہے تو دیکھا آپ نے یہاں پر مرکوں کا سردار کسے کہا گیا اور راہل گاندی کیلئے اس طرح کو شبدوں کا استعمال کرنا یہ کوئی نیا نہیں ہے بی جے پی پچھلے لمبے وقت سے اس طرح کے شبد اور پپو شبد جس طرح کے جو شبد ان کے لیے استعمال کرتی ہے ان کا جواب بھی کانگریس کی طرف سے لگاتار دیا گیا ہے لیکن کبھی اس کی شکایت یہاں پر نہیں گئی ہے اور نہ ہی کبھی چناؤ آیوگ کی طرف سے کوئی نوٹیس بی جے پی کو یا پی ام موڈی کو جاری کیا گیا پی ام موڈی سے جواب مانگے گیا لیکن پنوتی شبد کو لے کر یہاں پر ایکشن میں نظر آ رہا ہے چناؤ آیوگ اور یہاں پر آنن فانن میں نوٹیس جاری کر کر راہل گاندی اور ملکہ آرجن کھڑگے سے یہاں پر جواب مانگا گیا ہے وہ بھی پچیس نومبر سے یہاں پر ماتدان سے پہلے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کا جواب دے جو شبد انہوں نے استعمال کی ہے لیکن ان شبدوں میں کہیں بھی ان کا نام نہیں لیا گیا ہے لیکن بی جے پی اب اسے ایشیو بنا رہی ہے بڑا مدہ بنا رہی ہے اور بی جے پی کے جو نیتہ ہیں یہاں پر روی شنکر پرساد انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر راہل گاندی معافی نہیں مانگیں گے تو یہاں پر وہ خود اسے بڑا مدہ بنائیں گے اب یہاں پر خود جو فضیعت ہے وہ بی جے پی کی طرف سے پی ام موڈی کی کرائی جا رہی ہے یعنی بی جے پی ہی مان رہی ہے کہ پی ام موڈی پنوتی ہیں آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ کا جو فائنل مقابلہ تھا وہ انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا تھا احمد آباد کے نریندر موڈی اسٹیڈیا میں یہ مقابلہ تھا جہاں پر آسٹریلیا سے مات کھا گیا انڈیا اور ٹیم انڈیا کو ہار نصیب ہوئی تھی وہاں پر پی ام موڈی بھی موجود تھے یہ بیچ دیکھنے کے لیے گئے تھے لیکن بھارت ہار گیا تھا وہاں سے یہ شب دھ جو تھا اس سے پہلے سے ہی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا تھا اسی کا ذکر صرف راحل گاندھی نے اپنی ریلی میں کیا تھا جس کو اب بی جے پی نے ایشو بنا دیا ہے اس کو مدہ بنا دیا ہے اور چناؤ آیوک نے نوٹس جاری کر دیا ہے تو یہاں پر ای ڈی اور الیکشن کمیشن کس طرح سے کام کر رہے ہیں تو اس کو لے کر بھی کانگریس کی طرف سے کئی سوال کھڑے گئے گئے ہیں خود یہاں پر جو کانگریس کی پروکتہ ہیں راشتر پروکتہ سپریہ شرنیت انہوں نے ایک آج ٹویٹ کیا ہے چلیے وہ ٹویٹ بھی دیکھ لیتے ہیں آخر انہوں نے اس میں لکھا کیا ہے تو سپریہ شرنیت نے آج لکھا آج جیپور ائرپورٹ پر بھاجپا کے ایک بڑے نیتہ ٹکرا گئے سامانے ششتہ چار کے بعد جو انہوں نے بتایا وہ سن کر اب تک حیران ہوں پورے راجستان میں پردھان منتری موڈی کے ورلڈ کپ کے ساتھ پوسٹر اور ہورڈنگ بنے تیار رکھے تھے اگر ٹیم جیت جاتی تو ابھی لگی ہوئی ساری ہورڈنگز کو ریپلیس کر کے ورلڈ کپ کی لگائی جاتی ایک پوسٹر کی تصویر انہوں نے فون پر دکھائی ہاتھ میں ٹروفی لیے انڈیا جرسی پہنے ہوئے پردھان منتری موڈی وکٹری مطلب جیت کا وی دکھاتے ہوئے زور سے مسکر آ رہے تھے آگے بتائیں کہ ٹیم کو کھلی بس میں لا کر جیپور سہید کچھ رازدھانیوں میں بھی گھومانے کا پلان تھا میرے پکچر شیئر کرنے کے آگرہ پر بولے کم لوگوں کے پاس یہ پچر ہے جو تصویر جو بتائی جاری تھی جو پوسٹر ہے اس کا انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یہ پاس ہے یہ پچر میں فض جاؤں گا نہیں تو ضرور دے دیتا سوچئے یہ پلاننگ تھی گزب ہیں شریجیوی اور شریمان موڈی یہ سپریشنیت کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹویٹ انہوں نے کل کیا تھا جب پنوتی کو لے کر کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا تھا تو اس طرح کی لمبی چوڑی جو پلاننگ تھی وہ بی جے پی کی طرف سے کی گئی تھی کہ اگر ٹیم انڈیا ورلڈ کپ جیتی ہے تو کیسے راجستان کے گلیوں میں اس کو بھنایا جائے گا کیسے اس کو کیش کیا جائے گا جہاں ٹیم انڈیا کی جرسی پہنے خود پی ام موڈی اس پوسٹر میں موجود ہے اور وکٹری کا سائن لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا اور ٹیم انڈیا ہار گئی لیکن ٹیم انڈیا کی ہار سے نہ صرف دیش بلکہ کانگریس نے بھی دکھ جتایا تھا راہل گاندی خود چاہتے تھے کہ ٹیم انڈیا یہ ورلڈ کپ جیت تھی اور ہمیں ابھیمان ہوتا کہ اس بار ورلڈ کپ ہمارے پاس آیا لیکن شاید ہم اس طرح سے نہیں کھیل پائے اور یہاں پر آسٹریلیا نے جیت نصیب آسٹریلیا کو جیت نصیب ہوئی لیکن اس پورے جو یہ پورا جو ویواد ہے اس میں جو پنوتی شبد کو لے کر بی جے پی جو مدہ بنا رہی ہے اس میں اب پیم موڈی ہی بری طرح سے فسے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی زیادہ فضیت خود بی جے پی کرا رہی ہے اس مدہ کو زیادہ ہائلائٹ کر کے چناو آیوگ تک اس معاملے کو پہنچا دیا گیا ہے اور یہاں پر جس طرح سے پیم موڈی نے راہل گاندی کو مرکو کا سردار کیا اس کو لے کر بی جے پی خاموش خاموشی برت رہی ہے اور چناو آیوگ بھی خاموش نظر آ رہا ہے تو ایسے میں سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہاں پر ایک ہی طرح کی جو معاملہ ہے اس پر دورہ رویہ کیوں اپنایا جاتا ہے ایجنسیوں کی طرف سے چاہے فور وہ ایڈی ہو یا پھر چناو آیوگ ایڈی کو لے کر تو یہاں پر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں ایڈی اکثر وپکشی نیتاؤں پر زیادہ حملہ ور رہتی ہے ایڈی وپکشی نیتاؤں پر ہی کاروائی کرتی ہے اور جہاں کانگریس کی سرکار ہوتی ہے وہاں پر ایڈی کی سکریتہ زیادہ دیکھی جاتی ہے اور اس کو لے کر کانگریس بھی صاف کہہ رہی ہے کہ اب جنتہ بھی سمجھ چکی ہے کہ کس طرح سے ایڈی کا بیجا یا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ تھی ہماری سپیشل ریپورٹ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں دیکھتے رہے ہیں ڈی بی لائیو تو سکتا